ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان ملٹری بجٹ کم کرے لیکن پاکستان اپنی سیکورٹی پر کمپرومائز کبھی نہیں کرے گا آج دنیا جانتی ہے کہ اتنے کم بجٹ میں بھی پاکستان آرمی دنیا کی چھینویں بڑی فوج ہے اور اگر پاکستان نے ملٹری بجٹ میں اضافہ کیا تو پاکستان اور مضبوط ہوگا دوسری طرف یہ دیکھیں تو ایم ایف پر امریکہ کا پورا پورا کنٹرول مجود ہے اور امریکہ بھارت کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ امریکی دباؤں میں آ کر ایم ایف نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہو کیونکہ اس وقت بھارت اور چین کے حالات بہت خراب ہیں سرد پر جنگ سا محول ہے اور اگر اس دوران پاک فوج نے بھی بھارت پر حملہ کر دیا تو بھارت کہیں کا نہیں رہے گا اس لئے ایم ایف کے ذریعے پاک فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناکام رہی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے سال بھی فوجی بجٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا اور اس بار پاکستان پاک فوج کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی اور جو فوجی ڈیل پاک فوج دوسرے ملکوں سے کرنا چاہتی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے گا جس سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ حکومت کو بھی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو بھارت کی جانب سے خطرہ لاحق ہے اور اگر فوجی بجٹ میں اضافہ نہ کیا گیا تو بھارت اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی